نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی علم کا اٹھا لیا جانا عن عبداللہ ابن عمر ابن العاسی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا یقبز العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وَلَاكِ يَقْبِزُ الْعِلْمَ بِقَبْزِ الْعُلْمَائِ کتاب العلم عبداللہ ابن عمر ابن عاس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے انتزاعا ينتزعه نزاع کا مطلب وہ تک کھینچنا یعنی بندوں نے اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں جو علم یاد کر رکھا ہے اس کو کھینچ کے نکال نہیں دے گا بلکہ وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا یعنی علم بالے اٹھتے جائیں گے علم ختم ہوتا جائے گا یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید اضافہ کے ساتھ ہے حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُحَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوُ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَدَلُوا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے امام بنا لیں گے ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے یعنی جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا جب کوئی سوال سامنے آئے گا تو وہ کہیں گے میرا خیال یہ ہے میری سمنج میں ہی آتا ہے میری عقل تو یہ کہتی ہے لوجک تو یہ بنتا ہے بغیر اصل کی طرف رجوع کیے کیونکہ اصل تک ایکسس ہی نہیں ہوگی اصل تک جانے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آخری وقت جو بدترین وقت ہوگا اس میں لوگ اصل علم سے دور ہو جائیں گے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کو مشکل کام سمجھیں گے اور پھر آستہ آستہ جو لوگ یہ علم حاصل کیے ہوں گے ان کی وفات ہوتی جائے گی اور باقی پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے لوگوں کو دینی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لئے اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرنے کے بعد ان سے چھینتا نہیں کیونکہ یہ اس کا ان پر فضل اور مہربانی کرنا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کسی کو علم عطا کر دیتا ہے اور وہ علم میں مشغول ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص سنسیاریٹی کے ساتھ دل لگا کر شوق سے علم حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اس سے چھیل لے کہ یہ تم نے اپنے دل میں کیا رکھا ہوا ہے نہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے برتر ہے کہ اپنے بندوں سے وہ علم واپس لے لے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا وہ علم جو اللہ کی معرفت پر مبنی ہے اس کے دین کی اس کے احکام کی اس کے لائے ہوئی شریعت کے بارے میں سیکھا سکھایا گیا ہے لیکن اصل مشکل کیا ہے کہ علم والے کم ہو جائیں گے اور پھر خاص طور پر دین کے علم والے کم ہو جائیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ فوت شدہ لوگوں کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے درائے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت سے یہ خیر اٹھا لی جائے گی اور لوگ پھر جہالت میں ہی مبتلا ہو جائیں گے اس لئے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دین کے علم کو سیکھنے کے لئے وقت نکالیں اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو نہ صرف یہ کہ خود سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم خود تو دین کی طرف آگئے ہیں لیکن بچوں کے لئے ہم نے دین پسند نہیں کیا میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن ایک عام سا ٹرینڈ ہے کہ خاندان کی بزرگ دین میں ہیں میڈل ایج کے لوگ دین پڑھ رہے ہیں اب دنیا دیکھ کر اب دین کی طرف لوٹے ہیں تو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے اور بچوں کے بچے ان کے لئے ہم نے دنیا پسند کر لی اس خوف سے کہ اگر انہوں نے دنیا کے علم نہ پڑھے تو پیچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی پڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ دین کی کتنی تعلیم اور دین کی کتنی سمجھ بوجھ حاصل کر رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جی سکے اس کو بنیادی مسائل کا کتنا علم ہے کیا عقیدے کی بنیادی چیزیں کہ وہ شرک سے بچ سکے بدت سے بچ سکے اور کسی بھی ایسے نظریے سے متاثر نہ ہو کہ جو اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اسی طرح عبادات کو ٹھیک سے ادا کرنا آتا ہوں اسی طرح ریلیشنشپس میں اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہو پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات عام لوگوں کے ساتھ اور اگر کوئی خاص فیلڈ ہے اس کا کوئی بزنس ہے یا جوب ہے یا کسی اور معاملے میں وہ کام کر رہا ہے تو اس معاملے سے متعلق وہ حلال و حرام کو جانے کیا ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر بزنس شروع کرتا ہے تو ہم اس کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اس میں حلال حرام کو جان لو اور اگر وہ کچھ کمانے لگتا ہے تو کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ زکاة بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں اور اس کو اپنے زکاة کے مسائل پتا ہے یا نہیں ٹیکس کا قانون تو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی بیشی ہو تو کوئی پینلٹی ہو جائے لیکن زکاة دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی پھر یہ کہ اگر اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے کیا وہ اپنے حج کی فکر کر رہا ہے یا نہیں ہمیں بحیثیت والدین اپنے بچوں کے آخرت کے بارے میں ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا علم ان کو ضرور دے دیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکے اور اپنے بچوں کو پھر اسلام پہ قائم رکھ سکے کیونکہ جو دین انسان گھر سے سیکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ بار اور گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی عالمہ نہ ہو کہ اس کو سب کچھ سکھا پڑھا سکیں تو پھر استاد کا انتظام کر لیں الحمدللہ ابھی تک ایسے بہت سے علماء موجود ہیں ایسے بہت سے پڑے لکھے طالب علم موجود ہیں کہ جو آٹھ اٹھ سال علم میں لگانے کے بعد کوئی درزی کا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو ایک اسپلور کریں کہ کون علم والے ہیں ان کو معقول تنخواہوں پر اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے گھر میں بلائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی کٹھا کر لیں تاکہ آپ کے بچے خصوصاً بیٹے جو ہیں کیونکہ لڑکا گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا تو وہ اتنا دین ضرور جانے کہ خود بھی اس پر قائم رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا سکیں